سر برہ شاہ کریمہ دستگیرہ شرفہ حسین چاہے تو ہر خاص عوام تک پہنچے حسین چاہے تو ہر خاص عوام تک پہنچے فراج چل کے لبے تشنا کام تک پہنچے حسین چاہے تو ہر خاص عوام تک پہنچے فراج چل کے لبے تشنا کام تک پہنچے بڑا عجیب ہے دریہ تیری ولایت کا جو اس میں ڈوبے وہ کوسر کے جام تک پہنچے بڑا عجیب ہے دریہ تیری ولایت کا جو اس میں ڈوبے وہ کوسر کے جام تک پہنچے میرے خیال سے اتنا بڑا گراؤنڈ نہیں ہے کہ اس میں لوگ نہ بیٹھ پائیں اس کے باوجود بھی لوگ کھڑے ہوئے ہیں میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ تھوڑی سی زمین ہے جس پر آپ بیٹھ جائیں تو میرے خیال سے کافی لوگ دکھائی دیں گے بظاہر کی بیٹھے ہوئے ہیں لیکن باقی لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں پھر کچھ لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں پھر بیچ میں چھوڑ کر کے کچھ لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں خیر جیسے جیسے ہندوستان تقسیم ہوا تھا ٹھیک اسی اعتبار سے بیٹھے ہوئے ہیں باقی مرضی ہوگی آپ کی تو انشاءاللہ بولیں گے حضور الشاہ علامہ شفیق اللہ صاحب اللہ چترویلی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جو ہمارے ملک کے بھی نہیں ہیں نیپال کے ہیں مگر بعد میں انہوں نے اپنا مسکن دہلی شہر کو بنا لیا تو ظاہر سے بات ہے کہ وہ ہندوستان کے ایک فرد ہیں جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ ان کے خطاب کو آپ سماد کریں گے اور بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ شہزادہ سرکار مقصود ملت غازی اسلام حضور الشاہ علامہ سید سلمان میاں شاہ صاحب اللہ بسانے والے ہیں تو یہ سارے لوگ ماشاءاللہ میرے بھائی نے بتایا کہ حضرت تشریف لانے والے ہیں تو جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہونے ہیں سرکار مولائی کائنات کے لادلے کی آپ زیارت کرتے ہی کرتے ہیں ہم لوگ تو بہت مشکل سے کہیں ملتے ہیں اللہ کا شکر ہے ہم بھی بیٹھ کر کے اس کتابی چہرے کی زیارت کرنے میں انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے جس کو بھی محمد کا وسیلہ نہیں ملتا اگر اس کا تعلق کربلائی شائری کے اعتبار سے ہو تو سبحان اللہ کہلی جئے گا جس کو بھی محمد کا وسیلہ نہیں ملتا جنت تو بڑی بات ہے رستہ نہیں ملتا کوئی ضروری نہیں شیر اتنا بولتا ہوا ہے کہ کونگا آدمی بھی سننے تو وہ بھی کہے گا سبحان اللہ باقی آپ کی مرضی ہے لیکن میں نے اپنے بڑوں سے سنائے کہ کونگا جو آدمی ہوتا ہے اسے سنائی نہیں دیتا ہے دیکھیں آپ کہ جس کو بھی محمد کا وسیلہ نہیں ملتا اتنے ساب نصرے ہیں کہ اگر کوئی ڈپریشن کا مریض ہو تو وہ آسانی کے ساتھ سمجھ لے گا جس کو بھی محمد کا وسیلہ نہیں ملتا جنت تو بڑی بات ہے رستہ نہیں ملتا اور جیسا کی محمد کے نوازے نے کیا ہے تاریخ میں ایسا کہیں سزدہ نہیں ملتا جیسا کی محمد کے نوازے نے کیا ہے تاریخ میں ایسا کہیں سزدہ نہیں ملتا اللہ وآشفیق اللہ صاحب آپ بھی سبحان اللہ کہہ لیجئے وانا بہت مشکل سے تقریر ہوگی آپ کی کہو سبحان اللہ اب سنیے آخری شیئر پڑھنا چاہتا ہوں سنن کے بتائیں اور ذرا امام حسین کے نام پر بول دیں ابھی آپ نے بارہ پیوند سترہ پیوند بہتر پیوند کی بات سنی ہے آپ نے اب ایک شیئر پڑھنا ہوں دیکھیں بھئی شمشو کمر بھئی دیگا کہ جس کو بھی محمد کا وسیلہ نہیں ملتا اگر اس شیئر پر آپ خاموش ہو گئے تو مجھے ذاتی طور پر تقریف ہوگی جس کو بھی محمد کا وسیلہ نہیں ملتا جنت تو بڑی بات ہے رستہ نہیں ملتا جیسا کی محمد کے نوازے نے کیا ہے تاریخ میں ایسا کہیں سجدہ نہیں ملتا یہ آل محمد ہے کی پوشاک پہ جن کے پیوند تو مل جاتے ہیں دھپا نہیں ملتا یہ آل محمد ہے کی پوشاک پہ جن کے پیوند تو مل جاتے ہیں دھپا نہیں ملتا پیوند تو مل جاتے ہیں دھپا نہیں ملتا پھر اس کے بعد میں میدانِ کربلا اب شہر ہو گیا ہے بھائی اب وہ شہر ہو گیا ہے میں نے وہاں جانے کے بعد دیکھا تو میں نے محسوس کیا کہ میرے بھائی یہاں بائی سزار اور امام حسین سرکار کے گھر والی یہ سب کیسا کیا تھا ان لوگوں نے کہا کہ حضرت یہ سن تیرسک ہجری کے قریب کی بات ہے اب تو یہ شہر میں تبدیل ہو گیا وہاں جانے کے بعد محسوس ہو رہا تھا کہ اسے ہندوستان کی کسی بہت بڑے شہر میں ہم بیٹھے رہے تھے ایک آخری شہر پڑھتا ہوں اس نے یہاں کہ جس کو بھی محمد کا وسیلہ نہیں ملتا جنت تو بڑی بات ہے راستہ نہیں ملتا جیسا کی محمد کے نوازے نے کیا ہے تاریخ میں ایسا کہیں سجدہ نہیں ملتا یہ آل محمد ہے کی پوشاک پہ جن کے پیوند تو مل جاتے ہیں دھپا نہیں ملتا اور جس دن سے کیام دہر پہ ابباس نے قبضہ بھوکے تو بہت ملتے ہیں پیاسا نہیں ملتا بھوکے تو بہت ملتے ہیں نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت نعرے حیدری بھوکے تو بہت ملتے ہیں پیاسا نہیں ملتا حضرات آئیے اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو میرا یقین ہے کہ اریسا کیوں اس عزیم شان شاعر کو سننا چاہتے ہیں جس کو سنہ خانِ رسول محترم غلام سرور صاحب طبلا اریسا کے نام سے لوگ محصوم کرتے ہیں بڑی اچھی آواز پائی ہے بڑی دمدار آواز پائی ہے اس کے بارے میں مشہور ہے کہ چھوٹی موٹی آواز اس کے خاندان کی طریب سے گزری نہیں ہے جس کو لوگ سنہ خانِ رسول محترم خاجہ بلام سرور کے نام سے محصوم کرتے ہیں میں ان کو آپ کے حوالے کر رہا ہوں انہی چار مصروں کو وہ اپنے لیے دعویٰ سمجھ لیں کہ جو مسجدوں میں مسلح دکھائی دیتے ہیں میرے غسین کے دم سے دکھائی دیتے ہیں وہ دکھائی دیتے ہیں نہیں اب یزیدیت کے محل مگر غسین کے روزے دکھائی دیں دنیا کوئی دنیا کوئی دنیا کوئی دنیا کوئی دنیا نہیں ہوتا تیرا بھائی چاہے والے بھئیہ ایک چاہے والا آپ کا ہوت کو جھگربار پار چکا ہے اس کا خیال رہے ہیں رکھیں آپ جلدی جلدی دیکھ کر کے بیٹھ بیٹھ ممبر نور پر پتیو اعظم اندوستان حضرت اللہ مولانا صفیق اللہ چطر عدی مہان جلوہ بار ہے اگر مجمع کوئی نہ ہو صرف علامہ ہوا اور یہ دیوانہ رہے ہیں تم میں ان کو سناوں گا مجھے سنایں پورا رات کو پڑھ سکتے ہیں پورا رات ایک دلسہ ہونے کر سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اب امانداری کے ساتھ دیوانے نبی بن کر کے سنے کوئی دنیا سناوں اے ایتا میں نیہ ہمیں تکا تیرا ہو جو ہاتھ میں کوئی اثر یہ نظارا تیرا ہو جو ہاتھ میں کوئی اثر یہ نظارا تیرا ہو جو ہاتھ میں کوئی اثر یہ نظارا تیرا کہ اوٹھے دے کے باقش سے کہ اوٹھے دے کے باقش سے میں یہ روز بار تیرا کہ اوٹھے دے کے باقش سے میں روز با تیرا وہاں کیا جو دو کرم ہے وہاں کیا جو دو کرم ہے شرک کے پت ہاں تیرا وہاں کیا جو دو کرم ہے شرک کے پت ہاں تیرا تیرا نیک سنسنتا نیک سنسنتا بھی نیک تاگی بھالا تیرا نیک سنسنتا جلسہ اکستار بندی نیک سنسنتا جلسہ اکستار بندی تیرا نیک سنسنتا سنتا میرے آقا میرے مولا میرے دادا نے سنتا ہی نہیں پانگے والا تیرام ایک آخری بند مرادہ پڑھو سنیے گا پہنپس سے مسکرانہ میرے نبی کی سنت ہے اگر مسکرانہ کی سبحان اللہ کہہ دیں گے تو آپ کا فائدہ ہے ذرا کہہ دیں سبحان اللہ اب یہ بند جو لوگ ہمارے نبی کو اپنی طرح بشر کہتے ہیں بھائی جان اگر آپ کا دل انصاف والا دل دھلک رہا ہے تو محبت سے سنیے گا کچھ بشر ہونے کے ناتے تجھے خود سا جانے کچھ بشر ہونے کے ناتے تجھے خود سا جانے کچھ بشر ہونے کے ناتے تجھے خود سا جانے اور کچھ محب سے پیامی ہی خدا کا جانے اور کچھ محب سے پیامی ہی خدا کا جانے ان کی آتا تھی ہی یاد ہے ان کی آتا تھی ہی یاد ہے کہ یہ دینا جانے ان کی آتا تھی ہی یاد ہے کہ یہ دینا جانے پانشیوانے پانشیوانے تیری جو خدا جانے جانے پانشیوانے تیری جو خدا جانے جانے خسرہ باری خسرہ باری شیفی اُھڑتا ہے پھر میرا خسرہ باری نارے پی نارے تارے فیدان مخضوب سمتہ مسلکِ علی حضرت کلامِ علی حضرت علی حضرت علی حضرت علی حضرت